آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو لفظ اور اظہار کی دنیا کے دوستو سوچ اور خیال کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر نیو یورک سٹوڈیو سے عزیر اشید آج کا بولتا کولم لے کر حاضر ہے جانتے ہیں دوستو دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کسی کو الویدہ کہنا کسی کو چاہتے ہوئے دیکھنا کسی کی توری کو پرتاشت کرنا اور صبر کا مقام اسی لیے بلند ہے کیونکہ یہ سہارا دیتا ہے یہ پچھڑنے نہیں دیتا یہ یادوں کو بے آبرو نہیں ہونے دیتا یہ حوصلہ دیتا ہے برداشت کرنے کی قوت فرام کرتا ہے صبر یادوں کی آبرو ہے صبر یادوں کا پروکار لباس ہے یہ انسان ہے جو دوسروں کی قربانیوں کو بھول جاتا ہے صبر ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کڑوے گھونٹ کے ذائقے کو جسے پینے والے کی علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کسی نے مجھ سے پوچھا جس سے پیار کرتے ہو اس سے کہاں ملتے ہو یار میں نے کہا سبر کی اینٹیں جوڑ جوڑ کر ایک محل بنایا ہے خون کے ایک ایک کترے سے جدائی کا ایک گلشن سجایا ہے اس محل کے پیچھے یادوں کا ایک قبرستان ہے میں وہاں رہتا ہوں جہاں دروازے پر میرے نام کی تختی لگی ہے درد کا وہ دروازہ میرا نام سنتے ہی کھل جاتا ہے دوستو بہت تکلیف دیتا ہے یہ احساس جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو دلاسہ دیا جا رہا ہے میں نے اس سے پوچھا تبارہ ملنے کی کوئی امید اس نے مسکرا کر کہا نا امیدی تو گناہ ہے تم ایسا کرنا سبر کرنا اب وہی ہماری ملاقات ہوگی اس دنیا میں جن کی ملاقاتیں ادھوری رہ جاتی ہیں پھر وہ وہی ملتے ہیں یہاں جو مل نہیں سکتے وہاں وہ لوگ ملتے ہیں یہاں جو کھل نہیں سکتے وہاں وہ پھول کھلتے ہیں تم ایسا کرنا سبر کرنا اب جب کبھی میری یاد آئے سبر کا دروازہ کھول کر یادوں کے محل کے پیچھے شہر خاموشہ میں آ جانا دنیا کی آنکھ سے شاید میں نظر نہ آسکوں تم ایسا کرنا اپنے دل کی آنکھوں سے مجھے دیکھنا تم ایسا کرنا سبر کرنا یہ بچھڑ جانے والوں کا مرہم ہے اسے اپنے دل پر لگاتے رہنا جب دل درد سے بھر جائے اور آنکھ سے آنسو چھلک جائیں تو سبر کرنا بے شک خدا سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو یادوں میں کھوئی ہوئی درد کی دنیا کے دوستو چانتے ہیں سبر ان کو ملتا ہے جو چوٹ کھا کر مسکراتے ہیں سبر کبھی کسی کم ظرف کو نصیب نہیں ہوتا یہ ظرف والوں کو ملتا ہے یہ تلاش میں رہتا ہے محبت کرنے والوں کی درد لے کر گنگنانے والوں کی چوٹ کھا کر مسکرانے والوں کی سبر ان کو تلاش کرتا ہے جو سبر بانٹتے ہیں یہ ہمیں ناؤمیدی سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جو امید اور ناؤمیدی کے اس پار بستی ہے سبر جدائی کے اس چشمے کا نام ہے جسے یادوں کی آگ پر ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھتی مگر اس کی حدت اور تلخی میں کمی ضرور آ جاتی ہے یہ وہ مرہم ہے جو جدائی اور الودا کے ہر زخم کی دعا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ دلاسہ دینے والوں کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظ کبھی بھی کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے الفاظ کبھی کسی کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتے انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے مگر انہیں ہمیشہ جوان اور طاقتور نہیں رکھ سکتا وہ کمزور اور بیمار ہو کر آخرے کار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ کسی جانے والے کو کرابدداری کا رشتہ دکھا کر روک نہیں سکتا انسان کی یہ کمزوری ہی اس کی طاقت ہے جو آج ہمت دے رہا ہے کل وہ بھی لوٹ جائے گا ایک درویش کا جملہ ہے میں نے اسی لیے اس دنیا میں اپنا کوئی گھر نہیں بنایا جہاں رہنا نہ ہو وہاں گھر بنانے کا کیا فائدہ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سکون صرف ان کو ملتا ہے جو سکون بانٹتے ہیں سکون صرف ان کو ملتا ہے جو بے سکون نہیں کرتے آرام صرف ان کو ملتا ہے جو بے آرام نہیں کرتے اور خدا بھی صرف ان کو ملتا ہے جو بشر ہوتے ہوئے بھی خود کو خدا نہیں سمجھتے جو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے خدا بن کر نہیں پھرتے یاد رکھنا اگر کسی کی یادیں تمہاری زندگی کی راہ میں حائل ہیں تو ان کو اپنی کمزوری مت بنانا بلکہ ان کے ساتھ چلنا سیکھنا ان کے ساتھ جینا سیکھنا آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو آگاز زندگی تو ہر کوئی روتے ہوئے کرتا ہے صاحب یہ اختتام زندگی ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی کیا اوقات ہے مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے جینے والوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں دوستو اور دیکھنا کبھی کسی کی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر غرور مت کرنا اپنے وقت کا انتظار کرنا وقت آ جائے تو شکر کرنا اور وقت نہ آئے تو سبر کرنا کیونکہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک کسی نے پھول سے پوچھا شاخ سے جو توڑ لیتا ہے اسے خوشبو کیوں دیتے ہو تو پھول بولا شاید میری خوشبو سے اسے قرار آ جائے اور وہ کسی اور پھول کو توڑنے سے باز رہے کسی نے مٹی سے پوچھا زمین پر خدا بننے والوں کے ساتھ خوف کے اندھیرے میں کیا کرتی ہو تو مٹی بولی اس کے جسم کو نگل چاہتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو پڑا رہنے دیتی ہوں تاکہ کھوجنے والوں کو تاریخ کے قبرستانوں سے زمینی خداوں کی ہڈیاں ملتی رہیں سفر میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی سفر ہی ہوتا ہے صاحب منزل جب تک مل نہ جائے راستہ چلتا رہتا ہے ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی منزل سے آگے بھی جاتا ہے اور اس کا احساس انسان کو منزل پر پہنچ کر ہوتا ہے کچھ لوگ منزل پر پہنچ کر بھی وہیں رک جاتے ہیں اور کچھ اس سے آگے سفر پر نکل جاتے ہیں یہ اپنی اپنی توفیق کی بات ہے اگر دن کی روشنی میں تمہیں اپنی خاک کا سراغ نہ مل سکے تو رات کے اندھیرے میں تلاش کرو اپنی ذات کا اپنی خاک کا سراغ ڈھونڈو تمہارا روشنی یا اندھیرے میں رہنا تمہاری بدقسمتی نہیں تمہارا تم سے دور رہنا تمہاری بدقسمتی ہے کسی کو دن کی روشنی میں ملتا ہے اور کسی کو رات کے اندھیرے میں کسی کو لوگوں کے جھرمٹ میں ملتا ہے اور کسی کو تنہائی اور خاموشی میں مگر ملتا ضرور ہے ہر کوئی اپنے آپ سے ایک دن ملتا ضرور ہے ہاں یہ الگ بات کہ کچھ لوگ خود سے مل کر بھی خود کو پہچاننے سے کاثر رہتے ہیں پہچانتا وہی ہے جو علم اور شعور رکھتا ہے ورنہ تو لوگ خود سے بھی ایک اجنبی کی طرح ہی ملتے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر خود سے ہی بھاگ جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے آنکھیں جو نہیں ملا سکتے دوسروں کو ڈرانے والے اکثر خود سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں صاحب دوسروں کو مارنے والے خود بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں جو خود سے خوف کھاتے ہیں وہی دوسروں کو ڈراتے ہیں دوستو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب خود سے ملتے ہیں تو کسی اور سے ملنے کے قابل ہی نہیں رہتے انہیں اپنا آپ دکھائی دینے لگ جاتا ہے وہ کسی اور کسی اور میں کیا غلطی نکالیں گے دوسروں کی عیب جو ہی کیا کریں گے انہیں اپنے عیب دکھائی دینے لگ جاتے ہیں وہ خود کو دیکھ کر خود میں ہی کھو جاتے ہیں جنہیں اپنے عیب دکھائی دینے لگ جاتے ہیں وہ کسی اور کے عیب نہیں دیکھتے ور کرنا دوستو پھر سے کہہ رہا ہوں جنہیں اپنے عیب دکھائی دینے لگ جاتے ہیں وہ کسی اور کے عیب نہیں دیکھا کرتے وہ دوسروں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یاد رہے کہ دوسروں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے کا مطلب ان سے لا تعلق ہونا نہیں ہوتا بلکہ اپنی پہچان کرنا ہوتا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندے جب اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کو خوف کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں جو خوف سے خوف نہیں کھاتا وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے اگر تم پر رکھتے ہو تو پھر اڑنے سے کیوں ڈرتے ہو برسوں پرانی دوستی برسوں پرانی قربتیں برسوں پرانے سلسلے صرف ایک پل میں ایک لمحے میں ختم ہوئے صرف ایک پل جب اس نے بند آنکھوں سے سوگوار لوگوں میں مجھے حلویدہ کہا اور میں یہ سوچتا رہ گیا کیا پیار صرف سانسوں کا محتاج ہے برسوں پرانی دوستی برسوں پرانی قربتیں برسوں پرانے سلسلے اور پھر وہی کہوں گا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے کسی کو الودا کہنا کسی کو چاہتے ہوئے دیکھنا کسی کی دوری کو برداشت کرنا اور اب میرا بھی آپ کو الودا کہنے کا وقت ہے چانے کا وقت ہے آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ